بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام عباس ہے اور میں آپ کو اپنے چینل علی فارمیسی پہ خوش آمدید کہتا ہوں تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کال پول سکس پلس کے اوپر پر اس سے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو شروع کروں اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ یہ ایک بیل آئیکن کا بٹن بھی ہوگا اسے بھی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو شروع کرتے ہیں جی یہ میرے پاس کال پول سکس پلس سیرپ ہے یہ اس کی پیکنگ ہوتی ہے یہ جی کال پول سکس پلس سیرپ ہے اور اگر میں آپ کو کھول کے دکھاؤں تو یہ جی اس طرح شیشی میں آتا ہے یہ جی کال پول سکس پلس ہے تو اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کے فارمولا کی تو اس کا فارمولا بھی وہی ہوتا ہے جو کہ کال پول سیرپ کا ہوتا ہے یعنی کہ پیرا سیٹا مول اور اسے جی ایس کے کمپنی بنا رہی ہے یعنی کہ گلیکسو سمیت کلائن جو ہے اس کی کمپنی ہے جو کہ یہ میڈیسن بنا رہی ہے اور خاص طور پر یہ بچوں کے لیے بنایا جاتا ہے ہم آگے اس کے بارے میں بات بھی کریں گے تو اب بات کر لیتے ہیں ہم اس کے بینفٹس کی تو اس کے بینفٹس یہ ہیں کہ یہ درد اور بخار میں جو ہے یوز ہوتا ہے خاص طور پر بچوں کے لیے بنایا جاتا ہے اور اس میں اور کال پول میں فرق صرف یہ ہے کہ کال پول جو ہے وہ ون ٹو سکس ہیئرز جو ہے یوز ہوتا ہے اور یہ جو ہے یہ یوز ہوتا ہے سکس ٹو ٹویئرز صرف یہ اس میں فرق ہے اور کوئی فرق نہیں ہے یہ صرف بڑے بچوں کے لیے ہے اور وہ چھوٹے بچوں کے لیے ہوتا ہے تو اب میں بخار کے بارے میں بتاتا چلوں کہ بخار جو ہے وہ کئی قسم کا ہو سکتا ہے جیسے کہ ملیریا یا عام بخار یا ڈنگی یا ٹائفیڈ اسی طرح جو ہے درج بھی کئی قسم کا ہو سکتا ہے جیسے کہ داندرد یا جوڑوں میں درد یا پٹھوں میں درد اسی طرح سردرد خاص طور پر جو ہے سردرد میں یہ جو ہے بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے تو سردرد کے لیے بہت زیادہ محصر ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کے یوزز کی تو یہ جو ہے سکس ہیئرز سے ٹویلویئرز بچوں کے لیے یوز ہوتا ہے جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اور اگر میں آپ کو دکھا سکوں اس پہ اگر کہیں لکھاوا ہو ہاں یہ لکھاوا ہے جی سائیڈ میں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ جی لکھاوا ہے اس کے سائیڈ میں یہ جو ہے کس طرح سے یوز کرنا ہے ہر ایک بچے کے لیے جو ہے الگ انسٹرکشنز ہوتی ہیں اس کے مطابق آپ نے یوز کرنا ہے لیکن میں آپ کو سجیس یہی کروں گا کہ آپ جو ہے ڈاکٹر کے مشورے سے یوز کریں کیونکہ ہر بچہ جو ہے اپنے سکلز کے حساب سے الگ ہوتا ہے کچھ بچے کمزور بھی ہوتے ہیں کچھ ہیلڈی بھی ہوتے ہیں ہر ایک کی ایج میں فرق بھی ہوتا ہے تو برائے مہربانی خود اسے یوز نہ کریں بلکہ ڈاکٹر کے مشورے سے اسے یوز کریں میں ہر ویڈیو میں یہی کہتا ہوں کیونکہ ایسا کرنا ضروری ہے ہم خود اپنے اوپر بلیم نہیں لے سکتے کہ آپ ایسے ہی شربت یوز کر لیں اور بعد میں ہمیں بلیم کر رہے ہیں کہ ہمارے کہنے پر ایسا ہوا ہے تو برائے مہربانی ڈاکٹر سے پہلے مشورہ کیا کریں اس کے بعد ہی یوز کیا کریں اب اس پہ جو ڈوزز لکھی ہوئی ہیں وہ چھے سال سے بارہ سال کے بچوں کے لیے لکھی ہیں اور دو چائے کے چمچ یا دس میلی لیٹر جتنا بھی بنتا ہے یہ اور اسی طریقے سے جو ہے یہ ہر ایج کے بچوں کے لیے الگ جو ہے وہ یوز ہوتا ہے تو یہ جیس کے یوزز تھے تو اب بات کر لیتے ہیں ہم اس کے سائیڈ ایفیکس پہ تو اس کے سائیڈ ایفیکس میں نوزیا ہونا اس کے بعد وامٹنگ ہونا پھر جسم میں بھاریپن محسوس ہونا اس کے بعد ڈائریا ہونا یہ اس کے سائیڈ ایفیکس ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے سائیڈ ایفیکس عام طور پہ دیکھنے میں بالکل نہیں آتے ایسے بچے جو کہ جسمانی طور پہ کمزور ہیں یا ان کا کوئی بھی مسئلہ ہے ان میں اس کے سائیڈ ایفیکس جو ہے نظر آ سکتے ہیں لیکن عام طور پہ اس کے سائیڈ ایفیکس جو ہیں وہ بالکل بھی دیکھنے میں نہیں آئے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے سائیڈ ایفیکس نہیں ہے ہر میڈیسن کے سائیڈ فیکس ہوتے ہیں تو احتیاط کریں احتیاط جو ہے بہتر ہے اسی لیے میں ہر ویڈیو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ ڈاکٹر کے مشورے سے میڈیسن یوز کریں برائے مہربانی خود ڈاکٹر نہ بنیں برائے مہربانی خود ڈاکٹر نہ بنیں ڈاکٹر کے مشورے سے جو ہے میڈیسن کو یوز کریں تو یہ اس کے سائیڈ فیکس تھے اور پورا کیا کہنا چاہیے کہ پوری ویڈیو تھی کال پول سکس پلس کے اوپر تو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ پھر اگلیو ویڈیو پسند آئی ہو تو